اسلام علیکم شرینز چیز یا جگہ کے لیے بولا جاتا ہے ہم نے اس میں مارفہ کی اقسام دیکھیں اس میں مارفہ کی چار اقسام ہیں اس میں علم، اس میں زمیر، اس میں شارع اور اس میں موصول ہم نے اس میں علم کا مطالع کیا اب آگے ہم نے اس میں علم کی اقسام پڑھیں تھی خطاب یا عزاز، لقب، تخلص، کنیت اور عرف آج ہم ان کی تفصیل پڑھیں گے سب سے پہلی قسم ہے خطاب یا عزاز وہ خاص نام ہے جو کسی شخص کو اس کی خدمات کے سلح میں قوم یا حکومت کی طرف سے دیا جائے یعنی وہ خاص نام جو کسی شخص کو اس کی خدمت کے بدلے میں عوام یا حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے خطاب یا عزاز کہلاتا ہے آج کے زمانے میں حکومت خطاب کی بجائے عزاز عطا کرتی ہے جیسے قائد عظم ابو الہصر نشان حیدر وغیرہ اب اس کی مثالیں دی گئی ہیں قائد ملت لیاقت علی خان ہمارے رہنما تھے ابو الہصر حفیظ جلندری نے پاکستان کا قومی طرح نہ لکھا عزیز بھٹی شہید کو ان کی بہادری پر نشان حیدر ملا ان دی گئی مثالوں میں قائد ملت اور ابو الہصر خطاب ہیں جبکہ نشان حیدر عزاز ہے ان جملہ میں قائد ملت ابو الہصر خطاب ہیں اور نشان حیدر عزاز ہے لکب وہ اسم ہے جو کسی شخص کو اس کی کسی خاص خوبی کی وجہ سے مشہور کر دے یعنی کسی خاص خوبی کی وجہ سے جو نام مشہور کر دے وہ لکب کہلاتا ہے جیسے کلیم اللہ حضرت موسیٰ کا کوہ تور پر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا مشہور ہوا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کوہ تور پر ہم کلام ہوتے تھے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے تو اس وجہ سے ان کا لکب کلیم اللہ مشہور ہوا یعنی اللہ سے کلام کرنے والا اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کعبہ کی بنیاد رکھی یعنی حضرت ابراہیم نے جب کعبہ کی بنیاد رکھی اس کے علاوہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جب ان کو آتش نمرود میں ڈالا گیا تو وہ گھبرائے نہیں تھے تو جب انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی تو اس وجہ سے انہیں خلیل اللہ کا لکت دیا گیا اسی طرح حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے یعنی حضرت عیسیٰ بغیر باگ کے پیدا ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے اس لئے انہیں روح اللہ کہا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ مردوں کو زندہ بھی کر دیتے تھے اس لئے بھی ان کو روح اللہ کا لکت دیا گیا اسی طرح آگے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زبیح اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زبیح اللہ ان کو لکت بھی دیا گیا کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے یا قربانی دینے کو قبول کیا تھا اس لئے انہیں زبیح اللہ کا لکت دیا گیا اب آگے خلیل اللہ روح اللہ اور زبیح اللہ یہ الکا بات ہے اب آگے ہے تخلص وہ مختصر نام جو شاعر اپنے اصلی نام کی جگہ اپنے اشار میں استعمال کرے تخلص کہلاتا ہے یعنی جب کوئی شاعر شاعری کرتے ہیں تو اپنے اصلی نام کی بجائے اپنا مختصر سا نام لکھتے ہیں اپنی شاعری میں تو وہ مختصر نام جو شاعر اپنی اصلی نام کے جگہ پر لکھتے ہیں وہ تخلص کہلاتا ہے جیسے حالی آتش غالب میر وغیرہ اب آگے مثالیں دی گئی ہیں اس کی آتشانی نام لکھتے ہیں مولانا محمد حسین حالی کی شاعری کو لوگ پسند کرتے ہیں نظم ٹوٹ پٹوٹ صوفی غلام مصطفیٰ تبصم نے لکھی مولانا محمد حسین آزاد بہترین لکھنے والے تھے اب ان مثالوں میں حالی تبصم اور آزاد یہ تمام تخلص ہیں کنیت وہ نام جو ماں باپ بیٹے یا کسی اور رشتے کی نسبت کی وجہ سے پکارا جائے کنیت کہلاتا ہے یعنی وہ نام جو کسی رشتے کی نسبت کی وجہ سے پکارا جائے کنیت کہلاتا ہے جیسے ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا ابن مریم ابن کا مطلب ہو گیا ابن کا مطلب ہے بیٹا تو ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا ابو طالب ابو کا مطلب ہے باپ طالب یعنی طالب کا باپ ام خالد خالد کی ماں بنت عثمان عثمان کی بیٹی اب آگے ہے عرف عرف وہ نام ہے جو کسی شخص سے پیار محبت نفرت کی وجہ سے مشہور ہو جائے اور حقیقی نام پسے پردہ چلا جائے یعنی عرف وہ نام ہے جو ہم کسی شخص کو پیار محبت کی وجہ سے یا نفرت کی وجہ سے دیتے ہیں اس کا نام مشہور کر دیتے ہیں اور اس مشہور کیے گئے نام کے وجہ سے اس کا حقیقی نام جو ہوتا ہے وہ لوگوں میں زیادہ نہیں جانا جاتا پسے پردہ چلا جاتا ہے اور وہ مشہور کیا گیا نام عرف کہلاتا ہے جیسے رشید سے شیدہ اب شیدہ عرف ہے اور اس شید حقیقی نام ہے لیکن جب شیدہ نام مشہور ہو گیا یعنی عرف جو ہے وہ مشہور ہو گیا تو اس کی وجہ سے شیدہ جو ہے حقیقی نام جو ہے وہ پسے پردہ چلا گیا اسی طرح مراج الدین سے ماجھا غلا محمد سے گاما وغیرہ ماجھا اور گاما یہ بھی عرف ہیں اب ان مشہور کیے گئے ناموں یعنی ماجھا اور گاما کے وجہ سے لوگ حقیقی نام سے واقف نہیں ہو پاتے تو یہ مشہور کیا گیا نام عرف کہلاتا ہے جیسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا کام آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے اس کو پڑھنا ہے سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ